نمستو بھی ہم نمستو بھی ہم نامام میں ہم مم سہدر ہے آری راشتر کے رہنے والے میرے ہم عمر بھائیو آپ سبھی کو میرا نمسکار ہے ساغت آپ سبھی کا اپنے اس پسندیدہ پروگرام ناڑی وید کائے کلپ کے اندر ہے آپ لوگ میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ کھون کی کمی کی پریشانی ہوتی ہے اکشر مہیلاؤں کے اندر اور اس سمیں پر ویشیس ہوتی ہے جب بچہ گرب میں ہوتا ہے ایک مہیلہ ایک پیتہ ایک ماتہ سب کے من میں کی اچھا ہوتی ہے کہ اس کا بچہ سندر بنے سوست رہے آگیاکاری ہو اور اس کا بچہ ان کے بڑھاپے کا سہارہ بنے لیکن ہماری اجیانتہ کے کارن ہے دواؤں کا پریوگ ہم نئے جاننے کے کارن ہمیں انگریجی ڈاکٹر جو دواؤں دیتے ہیں ان دواؤں کا پریوگ کرنے کے کارن ہمارا بچہ راکھ سسی سوابھاؤ کا بن جاتا ہے جدی ہو جاتا ہے روگی بن جاتا ہے پیدا ہوتے ہی چسمیں چڑھ جاتے ہیں آج تو میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ سوگر کے روگی بھی بچے بنے ہوئے ہیں پیدا ہوتے بال سپید ہو جاتے ہیں ماں کے ارمان جو تھے وہ آدھورے رہ جاتے ہیں بجے کیا ہے کہ جب پیٹ میں بچہ تھا آپ کے اندر خون کی کمی ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے آپ کو خون کو بڑھانے والی دوائیں دے دی ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ ریشٹ کیجئے آپ کو آرام دے دیا آپ کا ڈائیجیشن خراب ہو گیا گیس بننی شروع ہو گئی اور جب سریر میں ڈائیجیشن ہی نہیں ہوگا گیس بنتی رہے گی تو خون کہاں سے بنے گا تو آپ خون کی کمی کے روگی بن گئے اور جب سریر کے اندر فریکسیبیلیٹی ختم ہو جائے گی تو بچہ بھی بغیر آپریشن کے نہیں ہوگا اس لیے آج کی پرتیک محیلہ کو آپریشن کا درد سہن کرنا پڑتا ہے بچہ ہونے کے پشاعت میں موٹی ہو جاتی ہیں ان کی فیگر فیچر ان کا سندرتہ خراب ہو جاتی ہے چاہتے ہوئے بھی وہ بھوزن نہیں کر پاتی کہ کہیں موٹی ہو جاتی ہے لیکن خون کو بڑھانے کے لیے جو دعویٰ دی گئی ان دعواؤں کا میں نے دیکھا ہے کہ نرمان کیسے ہوتا ہے جندہ پسوں کو الٹا لٹکا کر کے ان کی ایک نس کو کاٹ دیا جاتا ہے جب تک پورے سری کا خون باہر میں نکل جاتا تب تک کوڑوں سے اس کو پٹائی کرتے رہتے ہیں جب سریر کا پورا خون باہر نکل جاتا ہے اس میں سے ایچ بی نکال کر کے اس ایچ بی کی دعویٰ آپ کو کھلائی جاتی ہے جندہ چیختے چلاتے پسو کی سریر سے نکلا ہوا خون اور اس خون کے پریوگشے بنائی گئی وہ ٹیبلٹ اور اس ٹیبلٹ کے پریوگ کرنے سے آپ کا بچہ سہن سیل کیسے بنے گا آپ کے اندر سہن سکتی کہاں سے بنے گی آپ بھی گسیل بن جائیں گی سہن سکتی ختم ہو جائے گی بال سپید ہو جائیں گے آپ بھی گنجی ہو جائے گی اور آپ کا بچہ وہ تو جدی بنے گا ہی اس کے اندر جیسا کھائے انہ ویسا ہوئے مند جیسا آپ نے بچے کو گرب میں انہ کھلا دیا ویسا ہی تو آپ کا بچہ بنے گا جب آپ نے اپنے بچے کو اس طرح کی دعواؤں کا پریوگ کر کے نرمان کیا ہے تو بچہ آپ کا آگیاکاری کیسے بنے گا لیکن میرے بھارتورس میں میری ساری اراشتر کے اندر میرے آئیرویج کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر آپ خون کو بڑھانا چاہتے ہیں تو جب بچہ گرب میں ہو تو آپ خوب محنت کیجئے خوب کام کرتے رہیے لوہے کی کڑھائی کے اندر دودھ اور پانی برابر ماترہ میں ملا کر اس کا پریوگ کیجئے لوہے کی کڑھائی میں سبجی اور دال کا پریوگ کیجئے لوہے کی کڑھائی بطھوہ ایتیادی کی سبجیاں پالک بطھوہ ہری سبجیوں کا پریوگ کیجئے آپ کے اندر خون کی کمی پوری ہو جائے گی اور خون کی کمی کو پورا کرنے کا سب سے بڑا زیادن ہے اپنے مند کو آپ شانت رکھئے ہمیشہ گصہ رہیت رہیے خوش حال رہیے ہستے رہیے آپ کے اندر کبھی خون کی کمی نہیں ہوگی اور آپ کا بچہ سوست بھی ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سندر بنے رنگ گورہ ہو تو جب بچہ گرب میں ہو تو آپ کو روزانہ صوبے صوبے دہی کا پریوگ کرنا چاہیے جو مہلہ گرم میں رہتے ہوئے بچے جب بچہ گرم ہے کم سے کم پچاس کرام یا آدھا کلو تک دی دہی پی جاتی ہے صوبے صوبے تو بچہ گور ورنکا بھی ہوگا لنبا بھی ہوگا تگڑا بھی ہوگا نہیں تو ہم نے ایک بہت ہی سندر رسائن کا نرمان کیا ہے آپ اس رسائن کو جو مہلہ گرم میں بچہ ہے جو پریوب کرے گی تو بچہ سندر بھی ہوگا ودوان بھی ہوگا سوست بھی ہوگا اور آپ کا بچہ جو ہے بغیر آپریشن کے پیدا ہوگا آپریشن بچہ پیدا ہونے کے پشات آپ کا شریف موٹا نہیں ہوگا اور کسی پرکار کے کمی نہ آپ میں آئے گی نہ آپ کے بچے میں آئے گی آپ سدہ سوست رہیں گے انہی سبدوں کے ساتھ گچھا بھی پنے اپنے ساتھیوں کو بتائیں آپ اس پروگرام کو شیئر بھی کریں اور دوسروں کو ہی بتائیں گچھا بھی پنے اپنے پرہ ملنے دوبارہ ملنے کے لیے انہی بھا ہون کے ساتھ کہ آپ سوست رہیں اپنے پریوار جنوں کو سوست رکھیں بھارت برس کو سوست رکھیں جے بھارت جے بھارت آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے کمنٹش اور لائک اوشے سیئر کریں سبھی محلاؤں سے خواہ جوڑ کر پرارتنا ہے کہ وہ اس مشن میں اوشے ہمارے ساتھ جوڑیں جس سے آنے والی آپ کی سنتان آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے آپ کا بھائی آپ کا پتی آپ کا پتہ سرگن سمپن یج کرتا ایبا ماتری پتری بھکت بنے ہمارا مشن ہے انگریجی دواؤں کو بھگانا اور آئیر وید کو اپنانا موسیقی